پروگرام میں جس نے طلبہ ہے جس ان کی حوصلہ افضائی کے لئے مولانا کی طلب سے پاسروں پر تمامیں طلبہ کو دیئے گئے ہیں اور اشتناع کے بڑا داکھر جوئے تو حاصل کر دیں جزا پاللہ افضل پاسر جزا اس کے بعد مرانڈی تقیر فیش کرنے کے لئے شیخ ساہیل اپنے شیخ سلیم صاحب یہ موسط کے رہنے والے طالبین ہیں بین کا آواز دیتا ہو اور بھراتی زمان کے اندر جائے تو تقیر پیش کریں نحمہ صلی علیہ وسلم اممہ بعل فعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی موٹی پروپا اور موٹو پر آئے کہ جانے منشہ جمعہ درشنا ساتھ پویدر گلد آواتلیت کے لئے جیلے گرون موشن اپایا دھاوے وہ سانگلے وائٹنے سے پڑک کرات موشن اپایا دھاوے کہ جیسے دیرمان کلدہ پڑکو چاوڑ ناور کائے آئے آمہ بایا دھاوے کہ وہاں مار کوندہ آئے جاوڑ سالوں چاوڑ ناور کوندہ موشن اپایا دھاوے تو ساراں ملد آئے جو پریشتان چا ستھیاواز گیاں چا سانت مہت موشن اپایاں چا مار گھا تو ساراں ملد ساراک سوا پڑکو اللہ نے تیجے پویدردان تو دارے ہمارے مانسان نا ساور کے لئے آئے کہ ہمیں شیطان جا فندل اڑکو ناید وہ غام مالگاویں نسال تا سر ماتارے جیوان زبون صورت ادلسطہ لششتی کرالے سسنی ماتا سوامی جاسیل کوپا شنیتی جا این دیا شنیتی جا انتاز کانے ہوتا وائد آوے وہ سانلے وائد داروں ان تھاندان آئیتا پویدردوران مدے زابا زابی شپشت مارگ درچت واران مہاں گے لیا آئی جیرے کلون شتا وائد دانے وائد دیلی پیٹا جن جوڑپا اڑکو نا رہاکا سر ماتارے جوان زبون زبون صورت اپنسطہ ائیتا لکشاگر واسر داراگی قرآن موٹی آئی لوگان تاریتا واسنگرے بشت ستریہ سنتتی سونا چانیز دیگ نیوڑک گھوڑے پشوشیے جمین اتھین تنوں مهمت بنویلے کے لئے آئی پنیا سے بستو تشانیک ائی گزیوانز سامنگریا آئی خرپاتا سروتم تھکان آئے تو اللہ حزار آئے زستنtering جن سواجون منوشیہ پڑھی ایتے کی موشنہ بوائر کرنوں ڈاکہوی موسیقی 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 میں نے آپ اگر فیسان میں سورے تقریب کی ایک چھوٹی سے آئیت داوات کی ہے جس میں قرآنی قریبی دنگی کی چھوٹ پر اعلان کیا ہے اور کلے طور پر آگاہ کیا ہے کہ گھرشار ہو جاؤ انقریب ایک دن ایسا آنے والا ہے جبکہ پوری کائنات درم برم ہو جائیں گی ہر ایک شخص اپنے پروہ دکار دیگر پیش کیا جائیں گا کیا شاہ کیا گتا کیا فقید کیا آمی ہر ایک رب دو جلال کے سامنے تھر ترہ رہا ہوں گا تمام رشتناتیں توٹ جائیں گے سال ہر سال کی محبتیں شیشے کی طرح چھوٹ چھوٹ ہو جائیں گی کوئی دخلوں تک کوئی کمر تک کوئی جھاکی تک آہ کوئی پیشانی تک پسیم میں شراب ہوں گا ایک دوست جس اپنے محبوب کے لئے سب کچھ قربان کر گیا تھا اجنبی ہو جائے گا آہ کیسا وقت تو ہوں گا وہ جبکہ ماں اپنے دوست پتے بچے کو بھولا دیں گی سورج بلکل قریب ہو جائیں گا اور رب میں تو جلال اپنی پوری جاو جلال کے ساتھ موجود ہوں گا آمان آمہ بدفتر کھول دیا جائیں گا اور یہ سوا کنزوری انسان کے کی وئے پہ آمان آمہ بھائی ساتھ دینے کے لئے دست پہ دست پہ سامنے کھڑا ہوں گا اللہ رب کو لیزت سوال کریں گا بتا ہم نے تجھ کو ڈھیرزاری نعمت دی تھی تُن نے اس کو کہا سچ کیا کروڑوں اور پر 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 کی آنکھ اور کان دیئے تھے بتا تُن نے اس کو کہا سچ کیا اتنی بڑی قیمتی زندگی اتا کی تھی تُن نے اس کا کیا حق اتا کیا کھانے کے لئے فل میرے ہمکور شیری شہر اور میٹے میں شربت اتا کیے تھے بتا تُن نے میرا شکریہ کا حق اتا کیا اس نے سوال کیا جائیں نا کہ پہننے کے لئے خیلی ریشن خوصورت دل کا چھوڑے رہنے کے لئے ساتھ ستری بیزا چلنے کے لئے غاریا سونے کے لئے بنگلے اور محلات بتا تُن نے میری نعمت کو کہا کہا سچ کیا آیا اس طرح تھی اور دنے کی جزا سنے سچ کیا یا میری عطاق اور بندہ کی میں لگایا چھوٹی بڑی تمام نعمت ہو حتیٰ کہ ایک ایک ساتھ کے بارے میں کچھ ہوں گی اس وقت نہ کوئی زادہ کی ہوں گی اور نہ کسی پر ظلم ہوگا اللہ یوم تُوزہ کلنا سنیمہ کسوا بات لاغول مل یومعین موآفر الانساب آج ہر ایک خود کے کیوئے کا برطا ملے گا جیسا کسی نے بویا ہوں گا وہی کٹے گا اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر ملے ایک عمل کیا ہونا تو وہاں اسے دیکھ لے گا اور اگر کسی نے رائی کے دانے کے برابر بھی برائے کیوں گی تو اس کے سامنے آ جائے گا اس کے سامنے اس کی کیوئے کیا اردود آمان نام قدب تر صنعونا جس میں چھوٹی بڑی تمام سی درد ہوگی انسان اسے دیکھ کر حیران ہو جائیں گا اور چھنگ اٹھیں گا میرے اس آمان نام کو کیا ہو گیا اس میں تو کوئی چیز ایسی نہیں جو لکھی بھی نہ ہو آج تو میرے تمام گناہوں کی پوچیاں کھل گئی جو ہونا میں نے تمام انسانوں جو چھپ کر رات کی تاری کی وہ تنہائی میں شہر سے دور دورہ زیران نہیں کیتی آج تو اس کا بھی بردہ پاس ہو گیا وہ چیہیں گا چھلائیں گا اور اپنے گناہوں کی ضم میں گلگن سر اپنی کنگیاں کٹیں گا وہ تمام نہ کریں گا اور اپنے پوڑکار سیاد کریں گا اے ہمارے رب ہم کو یہاں سے نکال دیجئے آج اگر ہمیں موقع مل جاتا ہے تو پیسے دیکھ کر چھپے وکیلوں کے ذری جوڑی گوائیاں جلوا کر ہم بڑھے ٹھار سے مقدمہ کر کے کورٹ کے ذری جسروں کی زمینہ حرم لیتے ہیں پڑھو بخاری شریف کی وحادی جو حضرت عائشہ قدرانہ سے مہر ہوئی ہے کہ جس کسی نے کہ جس کسی نے باریس بٹی زمین ظلموں سے حاصل کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں اوچی تھی سات زمینوں پتہ وکرٹ آئے گا دوستو اور بزرگو کہکا تک مقابلے کی فرمائے داری اور رشاہ کے نمی تو اللہ تعالیٰ ورحمت کے زندگی کا نہ ہمارے آماز اختان کے مطابق نہ ہماری سوچ دن کے مطابق نہ ہماری نہ ہماراں سوچ دن محبت و عزتزین کی مطابق غمہ علیہ رہی غمہ علیہ رہی جو محمد شاہید جو محصبہ نفذ کے نوان سے ہمارے سامنے تلویر پیش کر رہے تھے ہمیں بھی اپنے نفذ کر رہے تو محصبہ کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارا محصبہ کیا جائے اب اس کے بعد میں اگلی طالبیل عبدالواق سے ابنے عبدالصمی صاحب اور عمد آباد ہفتہول کے طالبیل میں ان کو آواز دیتا ہوں ان کے تکلیر کا اندوان ہے کوئی آیا نہ مگر رحمت عالب من کر وہ آئے اور تکلیر پیش کریں عبدالواق سے احمد رومورو صحیح آرہ محمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر جزہ مقرر خصوصی اور محمران خصوصی السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تم اللہ ہمارا نشاہد آئے کہ جب کسی کا مقسم آتا ہے درخت اور پتے سوک جاتے ہیں سمین پیاخت کی وجہ سے جگہ جگہ سے پڑ جاتی ہے بازے بارہ قیامت کی انتدار میں آکے بار بار آسمان کی طرف ہوتی ہے کسان بڑ گڑا کر سلی ہزیل میں بارش کی دعای کرتا ہے پانی کی کمی سے مخلوق پریشان ہو جاتی ہے تب رحمت خدا وقتی جوش میں آتی ہے آسمان سے بارش کی قدریں گلتے ہیں وہ سلسل بارش کی وجہ سے ندین آلے گاہی نکلتے ہیں انسان اور دگر جانبالوں کے چہرے پوشی سے کھر اٹھتے ہیں بلکل اسی طرح جب دنیا کو فروشیب سے بھا جاتی ہے تو انسانیت اردہ ہو جاتی ہے روحانی اور اخلاقی دوال آ جاتا ہے اور پھر اشرف المعلقہ اسفل سافرین میں جائے گلتا ہے بھٹکتی انسانیت پر خدرات و رحم آتا ہے اور پھر اپر رحمت کے اردار کے لیے نبی اور پیغمبر کا مقبود کیا جاتا ہے غلالت و غمرائی کی تاریخیں چھٹی ہیں اور 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 ریعت کی روشنی سے انسانیت جگمدہ اٹھتے ہیں رب کریم کی رحمت کسی خاص قوم تک محبود نہیں بلکہ اس کا قرم ہر بھی قوم پر نازل ہوتا رہا ہے جب بھی کسی قوم میں خرابی نے سر اٹھایا کوئی نہ کوئی حادی وہ پیغمبر استحق کی لیایا گرشاد ربانی ہے لکل نے باومین حاد ہر قوم کے لیے حادی وہ پیغمبر رہے ایک وقت وہ بھی آیا جب پوری دنیا سالالہ کی تاریخی میں نوپ رہی تھی عرب کا علاقہ اس تاریخی میں تبا مقامہ سے زیادہ ہوتے لیا تھا ہر طرف شیط کی اکمرانی تھی بود پرستی کی آگ میں پوری بستی جل رہی تھی اس زمین پر توحید کے لیے جو پہلے گر بنایا گیا تھا اس میں تین سو ساڑھ دیت مصبتے ربے کائنات میں شرکتی بڑھگتی آگ سے انسانوں کو بچانے کے لیے محمد عربی کو مقود فرمایا جنون ایس آگ کے شولوں میں جھلت دین اسلے آدم کو اس سے لے جاتی لائی آڈان انسان کے جگر تکڑا ہے جس کی لئے دن کا چاہت اور رات کا ستو سب کچھ قربان کر دیا جاتا ہے مگر جب اس کشتے سے علفت کے بجائے دشماری پر آدم اتر جائے تو دل اکتر تا زیادہ سکت ہو جاتی ہے چھنانچے دیرہ آزار برس ملے حال کو چہزہ ہی تھا بیتیا حووا کا جنم لینا سخت ناغاوار بن گیا تھا بیٹی ماں کے پیٹس جنم لے مگر اس مرسوم کو جینے کا کوئلہ ہو نہیں تھا خود بچی کا باپ گھلا گھوٹ کر سکتی کھلاپ کی بچی کو زندہ دلور کر دیتا تھا ہزاروں سلام اس ہستی پر جس نے اسے جینے کا حمد لائیا اور رحمت کا پریشتہ بڑھ کر اسے منخوصیت سے نکال کر رحمت قرار دیا اور فرمایا جس نے دو لڑکیوں کی پروریش کی یہاں تک کہ وہ بالی ہو گئی تو قیامت کے روح میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا یہ فرمایا کر آپ نے اپنی ملے دور کر بتایا دیکھن سے تک جہالت بدامنی کی زندگی گزارتے ہوئے لوگوں کا میزان گھر جاتا ہے خیر کی جگہ شنر پکڑتا ہے دراسی بات اتنوں فضاء درود دار لیتی ہے جاہیلی حصیت دیل و دماغ پر ایسا قبضہ جب آتی ہے کہ انسان انسان یہ خود کا پیاسہ بن جاتے ہیں انتقام بل انتقام کا سریسیلہ صدیوں سے چلتا رہا ہے عوض و قدرچ کی آفس کڑائیا اپنے عروج پر ہے باہت وقت بیٹے کو یہ نسیت ترہا ہے کہ فلاقوم سے انتقام لینا لڑڑ کا قوم تباہیلی کنارے پہنچ رہی ہے نبی رحمت کی آبت پر شاعر کہتا ہے آیت ریہ میں بہت باق مکرم منتر آیت ریہ میں بہت باق مکرم منتر کوئی آیانا بکر رحمت عالم منتر محمد علی نے انہیں اقوت و باہت شاعر کی پیدا کر کے امت واحدہ کے قالب میں ڈھالا اور ان کی پچھلی حالات و یادلاتے میں نصیح سکی وَدْقُلُوا نِعْمَتُ اللَّهِ عَلِيكُمْ بِلُقُنتُمْ عَادَعًا فَأَلَّبَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ وَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتُمْ بِيْهُوَانَ وَقُنتُمْ عَلَىٰ شَفَّحُ فَرَدِمِنَ النَّعِقُنْ قَلَقُمْ بِذَا اللَّهِ عَلَىٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی جبکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی دشومت تھے اس نے تمہارے دلوں کو جڑا اور اس کے محل سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے گڑے کے کنارے گڑے تھے اس نے تمہیں بچا لیا نبی رحمت کمزوروں کیلئے بھی رحیم اور شمیق تھے مکہ میں ایک تاجر آیا ابو جہل نے اس کے سامن کری دا قیمت ادا کرنے میں تال مطول کرتا رہا تاجر پریشان سرداروں کے پاس جا کر شکایت کی رحمت بلانے کے بجائے حضرِ مزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دے دیا تاکہ جب وہ ابو جہل کے پاس جائے تو وہ اسے اچھا مدد رکھائے گا چنانچہ وہ تاجر نبی کے پاس جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے ساتھ چلتی ہے جبکہ لوگ ابو جہل سے لڑتے تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ کٹ کٹ آیا وہ باہر آیا آپ نے بلا جزک گلن آواز سے کھا اس کی رقم ادا کر دو وہ خون قطع ہوگا ہے اور تاجر کی رقم ادا کر دی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانی والا مکہ کی تیرا سالہ زندگی ظلم و سیدن کی طویل دارتان ہے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی دشمن پر قتل کا منصوبہ بنایا اہل ایمان کو چلتی انگاروں پر لکھائے گیا مگر جب مکہ خطا ہوا اور دالی سر جھکائے گڑے ہیں تو یہ صحبی نے کہا اللہ علیہ وسلم ملحمہ اللہ علیہ وسلم تستحل القعبہ آج کون ریلی کبھی میں آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا یعنی دشمنوں سے کوئی انتقاب لیا جائے گا لکھ یہ رحمت نے سنا تو آج کی رحمت جوش جائی آج نے فرمایا اللہ علیہ وسلم مرحمہ آج رحم و کرم کا دن ہے پھر آپ نے معافی کا علاج کر دیا فرمایا آج تم سے بات خورت نہیں جاؤ تو آجاتو سچ ہے آئے دنیا میں بہت باق مکرم من کر آئے دنیا میں بہت باق مکرم من کر کوئی آیا نہ مکر رحمت حالہ بن کر نبی رحمت کمسوروں کے لیے بھی رحیم اور شفیق دے اہلے ہمار آپ پر جانے گربان کرنے کے لیے سے جانے پاک یوں گا آوان اللہ حمد و ریتا ہے رزاک اللہ آواز کارا ہونے کی بہت باوجود بھی اس طالبین انہیں بہت اچھی کوشش کی اللہ تعالیٰ اس کا اور ترقیہ سے نوازے اس کے بعد میں آگے تقریر پیش کرنے کے لیے محمد رضا میں ابن عبد المالیہ صاحب چکل وردہ حض اول کے طالبین رہے کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آیا تقریر پیش کریں ان کے تقریر کا آنے سر بلندی کا آس اللہ حمد و حضر اللہ حضر اللہ علیہ وسلم اما بعد فعوذ باللہ من شیطان وجین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَعَدَنُوا وَعَدُوا لَعَلَمَنِتُوا مُومِنِينَ موت رنگ صدر الرسا اور مصاریلیوں خصوصی مہمانوں خصوصی سامائی اگرام السلام علیکم وآلہ وسلم اللہ علیہ وسلم میں آپ کے سامنے سر بلندی کا راز اس انوان کے تحت تقریر پیش کرنے جا رہا ہو آپ کو بارش کے بلوار سوار سمائیں دنیا میں ہمیشہ قدیدی کسی ایک قوم کو غلوار افتدار نہ ملا بڑھ کے قدیدی کسی ایک قوم کو اور قدیدی کسی دوسری قوم کو ملتا رہا قوموں کے عروج جو نوال کی دعاستان بڑی پتنا اس دھرتی پر ایک ایسا بھی زمانہ گودھ رہے جبکہ مسلمان دنیا کے بڑے حصے پر چھائے ہوئے تھے دنیا کی بڑی طاقتیں اسے نام سے دھرتی تھی وہ تعداد میں کمتے مگر آئستہ آئستہ دنیا پچھا کے چلے تھے جبکہ نہ ان کے پاس ستناک اصلیے تھے نہ توجی قوت تھی وہ باتاں مستے بھوک پیاس کی زندگی سے دو چاہتے مگر ان کا رابہ دکھ دکھا ہر طرح چھائے ہوا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ جو زبانے بدل گیا اور دنیا کی قوموں پر جو دھرت بیٹی وی تھی وہ خلق ہونے لگیں اور وہ دردناک منظر بھی دنیا نے دیکھا کہ آئستہ آئستہ دشتہ بچھا گئے عزت دلت میں بدل گئی اور اب خوشتانوں کا خوف مسلمانوں پر چھا رہے وہ دلی اور خوف ان کے دلوں پر ایسا چھایا کہ بغداد کے بازار پر ایک تعداری کیسی مسلمان کو بارک کہتا کہ تُن یہی کھڑے رہو میں تروار لازے تُنے قدر کر دوں گا تو اس مسلمان کی عمد نہیں ہوتی کہ بھاگ جائے موجودہ حالات میں ملت اسلامی آتا ہے انتی اثرات ہے دنیا میں نہ ان کا کوئی مقام ہے اور نہ ہی عزت دشمنتوں میں ہر جگہ ان کے ظلیلت اس کا کا نہیں سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آپ یہ مثالت کا تیسے پہنچیں جبکہ آئی دنیا کی دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کی ہیں ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سیرت سے مگر اس کے باوجود ظلیل و رسوا ہے دنیا میں ایک تو نہیں تقریباً ساٹھ مالک اپنے کی حکومتیں بیٹرول اور گیس جس کے بگیڑ دنیا کا نظام چلنا مشکلیں یہ مسلمانوں کے پاس ہے وہ مال و دولت کے خضاوہ کے مالک ہیں اسمیوں کی قدسے میں یہ سب کچھ ہونے کے باوجود مسلمان کیوں گلے لیں جب بھی زلط جب بھی زلط اور سر بڑنگی پر بحث کی جاتی ہے تو آن طور پر دنیا کی دوسری قوموں کی نسال دے کر وہی آر اپیمانے جو دوسری قوموں کے لیے عزت اور سر بڑنگی کا ذریع سنجاتا ہے انہیں کو مسلمانوں کے لیے عزت وہ زلط کا ذریع سنجاتا ہے یہی بنیانی گلتی ہے جو سوچتے سمندے اور نتیجہ نکالے میں مسلمانوں کے بارے کی جاتی ہے مسلمان ملت دنیا کی تمام دوسری قوموں سے مختلف ہے اس کے خیرد اشر کے قیمانے دوسری قوموں سے جدا ہے اللہ کا اکبال نے اس بات کو سمجھا کے فرمایا اپنی ملت کو قیاس اقوان مغرب پر نہ کر اپنی ملت کو قیاس اقوان مغرب پر نہ کر خاصے تنکیم میں قوم ہے مسلمان دیگر قوموں کی طرح کوئی قوم نہیں ہے نہ مسلمان کی نصر کا نام ہے کہ بان سے ریٹے اور پوتے کی طرح نسکر ہو بہن یہ مسلمان ایک اصول اور نجیب کے ملت ہیں اس کے پاس ایک عظیم نصر قلین ہے اور جہاندار کی حیات ہے یہی نصر قلین اس کی بنیاد ہے جس طرح جسم میں دل کا مقام ہوتا ہے یہ پورے جسم میں نصر آدھا اہم مرکز کے اسے دل کو آتی ہے اگر جسم کے تمام آدھا صحیح اور صالح ہیں مگر دل میں خرابیا جائے تو پورا جسم نہ سو جاتا ہے اور اگر دل کی دھمدن اچھی طرح جاری ہے مگر آنکھ ہوت جائے پیٹ ہوت جائے ہاں زکمی ہو جائے نہ اس کا پورے نکلے تب بھی انسان جس طرح آئے گا اور جسم کے دوسرے آدھا بنا کرتے ہیں کیونکہ دل صحیح نائے ہو اسی طرح عمد نے مسلمان کا آدھا آئی ہم اس بات کو ایک نسان سوال میں پوش کرتے ہیں ہمارے پاس ایک گھڑی ہے جسے ہم نے سیر بلدہ شکل میں خریدی ہے وہ بڑی ہمیں عدیر ہیں ہم اسے اپنے ہاتھ دے باتتے ہیں ذرا پانی لگے پورا ساپ کرتے ہیں رات میں سوتے وقت آخری دو پہنے ہماری مدر گھڑی پہ جاتے ہیں اس لیے کہ ہم گھڑی کے ذریعے اپنے کام کو بہت سبابندی کرتے ہیں گھڑی کے ذریعے جماعت کے وقت مسجد پہنچاتے ہیں اپنے تمام کام بھڑی دیر کر بھروقت انجام دیتے ہیں ہمارے زندگی میں گھڑی کی بہت زیادہ انجیتیں اس لیے ہم اسے بہت زیادہ خیار رکھتے ہیں اگر ہماری گھڑی لیٹ چلے لگے یا پان ہو جائے تو اس سے ہماری جماعت چھوڑ جائیں گے اور پروگرام ہوتا سن ہوں گے اور ہمارے کاؤز آپ پر انجام نہیں پا سکیں اس وقت ہم پریشان ہوں گے گھڑی دونس دنے کوشت کریں گے اگر ٹھیک ہوئی تو پھر ہمارے نردیک گھڑی کی قدو خیمت باقی رہے گی اور اگر ایسے ہی تکڑ جائے گے سنتے کا نام منا لے تو پھر ہم گھڑی کو آس پتال تر دیتے ہیں اب ہماری نگاہ میں گھڑی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہے گی ہمارے آپوں کے ساتھے کوئی کھاڑیاں توڑے کوڑے تو تک ہمیں سکورن نہیں ہوتا کیونکہ اس لئے کہ گھڑی اتنے مقصد کو برا کرنے میں ناکہ میں تو ہم کوئی بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں رہیں گی گھڑی کی قدو حیمت اس وقت تک ہے جب تک ہمیں مقصد کو برا کریں عزیز ساتھیوں اور قدروں کو اس نسان کو سامنے لکھتر امت نے مسئلہ پر گوھنی کی اللہ تعالیٰ نے امت کو خیر امت بنایا تھا اور اسے دنیا میں اس کی رجیتہ کے دین کی دعوتیں جب امت اپنے میشن و مقصد سے اٹھ گئی تو اس کی ساری قدر مانزلت حکم ہو گئی اب دنیا کی قاموں سے زلیل رسوہ کر رہی ہے مظالم دار رہی ہے تو خدا کو بھی پرواہ نہیں گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صدایت نجریز کر دی کہ دنیا سے ظالموں پر برموسلت کر دیا اگر واقعی امت اللہ تعالیٰ کے دلت وہ رسوائی کے گھرے سے انکر جائے اور پھر سے کوئی عزت اسے دوبارہ بھی جائے تو اس کا سکھ اور سکھ یہ طریقہ ہے کیونکہ آپ کو بدلیں پرش کریں اس لیے کہ جب کوئی بار کھن نہ بدلے تو خدا جیسے زبردست ہی نہیں بدلتا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلتی نہ ہو جس کو حیال آگے آپ کو یہ حالت کے بدلنے کا جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو اس وقت تک حالات کے بدلنے کے خوف دیکھنا خود کو دھوکے میں دارنے کے برابر ہے قرآن پاک ایسے حالات میں اپنی رہنوں میں ہدایت دیتے ہو اس لیتا ہے تم درشتہ نہ ہو نہ گھر کرو تم ہی سربل نہ ہویا کرتوں اگر تم دامی موز بن جاؤ اگر آج ہم پکے سچے مزلوان مکتر اپنے کمزوریوں بدل کرنے کے لئے دیار ہو جائے اور پھرچہ کہ نزبولین کو سینے سے لگائے تو پھر دوبارہ دنیا میں اس کا بقام کر سکتے ہیں اس لیے کہ نزبولین اور نیشہ وہ جیز ہیں جب کسی قوم میں اس سے عشق پیدا ہو جائے تو پوری قوم ایک جس مڑھا جاتی ہے ان کے سوچنے کا انداز ان کے حرکت کاملوں کا مہارن ان کے احساسات و جذبات ان کے خائد و شرک کے بیرمانے سب ایک لڑی میں پوروگا ایک عظیم قومت کا سنشہ نہ فرام دیتے ہیں یہی دائنہ نزبولین اور نیشہ تھا جس نے صحابہ قرار کو دشمن کے مقاملے میں آئے ہی دوار بنا دیا تھا وہ مان کے طاقت میں جو اور موتوں سے دور تھی ان کے ہاتھوں میں ٹوٹی بھی تلوارے تھی مگر دشمن کے چمکتے اور قیمتی احساس نے ان کا مضابلہ کنے کے ناکام تھی آئیے ہم اس بات پر ایک مگر دشمن کے چمکتے اور قیمتی احساس نے ان کا مضابلہ کنے کے ناکام تھی ان کے نعرے تکمیر سے کفاروں کے جیسے آئے چاہتے تھے مگر آپ سوچ آج ہمارا حال بڑا ہے آئیے ہم یہ حد کرتے ہیں رب عزو جلال ہم اپنی قوتائب اور دوست سے معافی جاتے اور دنی ناکہ جنے ساتھاتے و آفیر دعوانہ قلی رحمت اللہ رب العالمين ماشاءاللہ یہ تھے محمد نظمیل جو ہم کو علمجی کس طرح حاصل کی جاتی ہے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کے بعد دین کی کامت کس طرح سے ہو جس انواح کے ساتھ تفیر پیش کرنے کے لیے میں محمد صابر ابن محمد یوسف صاحب یہ پاتور کے رہنے والے تانیبیل میں ہیں یہ سدور کے ہیں عیسال انہوں نے حفظ بھی جہد و مکمل کیا ہے وہ ان کا آواز دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اکامت سلیم کی سنوان کے طرح تقریب پیش کریں محمد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ایک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ انسان مفتری مقاسف یہ سرگر میں آمد ہے کسی کا مقصد معادل دول مخبول ہے کوئی منصہ اکتدار کی مخصر کو دینے کی میراج قرار دیتا ہے کسی کو عزت و شعورت کی چانت سکی ہوئی ہے جسے دیکھیں کسی نہ کسی مقصد کیلئے اگر ایشک کسی مقصد پر ایک زیادہ رکھتا ہے تو اس کی ناظر جوہی سب سے زیادہ کفنی ہوتا ہے دیگر کام سے بھٹی اور خود دکھائی دیتی ہے کیونکہ اسے اپنی مقصد سے عشق ہوتا ہے جب کسی چیز سے ہر سے زیادہ محبت ہو جائے تو اسے دیگر چیزوں کی طرح سے اداو بہرہ کر دیتی ہے صدی اللہ علیہ وسلم پر اشان اگرہ بھی ہے اگر ایشک کسی مقصد پر ایک زیادہ محبت ہو جائے تو اسے دیگر چیزوں کی طرح سے اداو بہرہ کر دیتی ہے اگر ایشک کسی عالی و آفر اپنی چیزوں کی طرح سے اداو بہرہ کر دیتی ہے آئی دیکھیں کہ اگر اپنی مقصد پر اپنی چیزوں کی طرح سے کون تھی ہے کیا مال و دولان تخصر عالی و آفر مقصد ہے کیا مانتا ہو اکدار کی طرف کئی کام ہے کیا جھوٹ ایسد و شارت قدر کی مستقی ہے آئی دیکھیں کہ تمام مقاصد صدور لائے انتے ہیں کیونکہ دلتا ہے اسا ہے اگر دلتا ہے کب ختم ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہمارا مشاہدہ کے مقاصد کے پر اپنی افرسک خوابوں کی تک ملے راجع پریشان پھرد جائے مگر غوار مقصد تک لاسا ہی کم لوگوں کے منسے میں آتی ہے اکثر ایک 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 رہو فوجینے سے پہل ہی تائی اجر قلب پہک گئے جاتی ہے اور دیر کی آر دوئے دیر میں تختور دیتی ہے ہمارے زندے ہی بڑی قیمتی ہے جو ہمیں ایک بار ملی ہے جو بازوں کی طرح مسلسل بگت دی جاری ہے دنیا کی حیر جہورات سنا چانی کی بھیل سے زیادہ کسی چیز مقت ہے اس عظیم سرمایے کو یوں ہی ضائع کر دینا کلمت ہی نہیں ہے بلکہ اسے قیمتی جانتر قیمتی مسلسل سے صرف کرنا ہوں گا تو سوال فائدہ ہوتا ہے کہ عائلہ واضح مسلسل ہم کسے کہیں جو ہمیں حقیقی مسلسل اور شہاب مانی محقینات کا سفر کرے سامعین اقرام وعال واضح مسلسل اور شیط اللہ علیہ اور دین احساس سکران دی جان روزہ زندگی دین احساس سکران دی اور اس کی کامتی صرف ہو جائے جس زندگی ایک جاگل ایسی زندگی پر حضار زندگی قربان رائے حق مرمیتنی وارف مقام ومرتبہ سور بقر آیت 24 بیان کیا غیر وَلَا دَقُولُ لِمَا يُقْدَلُ بِي صَبِيلِ اللَّهِ مِعَمْوَاتِ فَلَاحِيَا اُمْ وَلَاكِ اللَّا دَشْعُعُرُونَ جو لوگ اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ تو ایسے لوگ حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں زندگی اشعوں میں کئی سپاک پاس حد جاتی کئی سپاکی شہدائی تھے کئی سپاکی شہدائی تھے کئی تھی بھی جھنڈے کو ساروان کرنے کے لئے امرئے ایسے کی قیمتی رمحہ تکا دیئے مرتے دم تک ایسے دامن گردی دوس ماندہ پر انگرڈ آلے کہ پیداری کارزار میں اس ہاتھ کٹ دین کی کوشت کی گئی جس میں حق کا فرق چلتا ہاتھ دن سے جذب کر دیا مکر دوسرے ہاتھ اسے خام لیا دوسرے ہاتھ پر احملہ ہوا اور اُلکر کر کرا دکھٹے ہوئے ہاتھ سے جھٹا سیلے پر خاملے کی کوشت ہوئی یہاں تک کے جان رائے ہاتھ پر خام کر دی اور دوسرے ہاتھ سے کہہ رہا ہوتا جان دیدئے اسی کی تھی حق دو جائے کی حق ادا نہ ہوا دوسرے احمل اقرام جن کی قامت کی جد و جہد کیسے ایک زمائن تا حیدود نہیں ہے بلکہ حضور اکتے دابان میں روشن اور دابانات تاریخ کردے جب آجنے سے ہوتایا حق کا دائم اختلا ہوا حضور ظلمت کی تیتائی اچھائی ہو حق کا ٹیم کی مات اچھائی روشن ہو گیا آنڈیا اٹھینیوں سے بجا دے مگر ناکان ہوگی اللہ تعالیٰ نے اسور سبایت پر آٹھ رشان فہم آیا یری دونالی اسی مونور اللہ بے اخوائیم واللہ اکتیم و نوریلی ولو کریہن کا حافرون یوں لوگ اپنی موقع بوخوں سے ایک روح کو بجانا چاہتے ہیں اور اللہ کا فیصلہ ہی کہ اپنی روح کو مقامل صرفا خواہ قابروں کی نہیں ناکوال سامیل اقرام دنیا کی بالین طاقت انہیں حضر کی خوف جدا ہے جبکہ نظام رحمت ہے جس کے سائے دلے مذہبوں کی دادرشی ظالموں کے ذرفوں قاسمہ برشاکانوں کے لئے رخط عورتوں کی حفاظت یا تیمہور بیواغتوں کی پارت اور امن و شادی ایسا مخون محصر ہوتا ہے جس میں ہر صرف خیلی خیل اور زائلی بنائی یا دکھائی دیتی ہے اور برائی اقصار سلطھانی کا پاپئی نہیں دیتا خوشی اور بسطت کے ایجاب محصر آئی اقصار کا محصر ہے انسانی آبالیاں اس کے لئے ترس گئی ہے سچی بات تو یہ ہے کہ پاڑی کے پراثداروں کو حقی سر ملتیاں بھی بہت دکھائی دیتی ہے ان کی حرص آباد کے آق براہ مناہوں نے دھڑنی پڑھائی نقصانی خائش ترکل و خواب شرمیتے تعاوی نہیں ہو سکتا انہیں اوال مناسی پڑھا دے کوئی ساروکار نہیں ہے انہیں اپنی زیادہ اپنے محفادات عزید ہے اسی لئے انسانی کے دوجین اسی لئے انسانی کے دوجین کسی بہت منتوس ہے جو پاس اچھائے ہیں ہر پنات میں نہ پائے کبھی دہترس کردی کبھی بنیاد پر سکریتان دباب دنیا کو کمراہ آ کرتے ہیں کبھی بڑی آفانتی واقعت کے ذرے یہ بتاک کرنے کو بشش کی آتی ہے آج بری آقود ہم یہ مصر دیکھ رہے ہیں اور دوسری طرح اوپادی مسلم کا حال یہ ہے کہ اوپنی ساتھ لوگ آتی ہے چنہ حاضر مدائی مرس کی لگائے اوپنی ساتھ لوگ آتی ہے اوپنی ساتھ لوگ آتی ہے جن کا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کچھ فہمی بہتے لائیتی ہے اکامتی نے مگر بحکی تعلق سے وہ اس کچھ فہمی کا تشکار ہے جب ہی دن کی اکامت اور غرمی کی بات کر جاتی ہے تو بات مل احضار کرتی ہے کہ وجود احرم میں نہیں قائم ہے اس لئے اکامتی دن کی بات کا نفض اور لایا نہیں ہے ان کا خیال ہے کہ مساج نماز جو دھوڑی پڑی ہے ان کا خیال ہے کہ مساج نماز جو دھوڑی ہے حرصہ دھوڑی نہیں مساجدہ میں ہوتی ہے فرمزی تنہا ہوئی اکسی ماں ہوتا ہے لاکھوں جان کرام بیدولہ پہنچتے ہیں حرصہ دھوڑی جہران کی توسی ہوتی ہے پھر بھی بھی توسی کے پاکات رہتا ہے جہاں دیان مقادی مدارس تیرے قائم ہے جہاں پاکات انہوں نے یہاں لائی لگتا ہے مصرح تعلق بھائی حرصہ دھوڑی تکمیل کرتی ہے قریہ قلعہ دب جو اشاعت کیلئے جماعت بشت کرتی ہے دوری خود کی دوری ہوتی ہے قرآن باگ اور دینے میں پیجر شایقر کے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے ایسا درعالی محبت اور دینی پیجرہ اسے میں کبھی نہیں دکھائی دیتی تھی اس لئے موجود احالت میں دین قائم ہے پھر کیانے دین کی بات کیوں گئی جاتی ہے سلام اکرام جو بات گئی گئی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ آج مسلمان وقتی دین سے محبت ہے لیکن ہر شخص دیانتا ہے کیوں آپ نے دین قائم نہیں ہے؟ دین کی قامل اور رفاق قلیتا ہے آج دین مغلوب ہے رحمان دین دین سے محبت ہے اس پیدتا ہے قرآن کرتا ہے دوسرے شورا آیت باتا ہے رب احرم صلو اللہ علیہ وسلم جا بھی دین دین سوفی بھی شرعا لکم لدین ما وصا به نوح وذلئ او وحیل ایلیک وما وصاینا بری ابراہی وموسا وعیسا ناکی ودین ولا تتا فارغوبی جس کو حکومت نوح کو دیا اور جسے آئی محمد اب ہمیں تمہاری طرف وحی زلی بھی جا اور جس کی دائیت ابراہی وموسا وعیسا تو جیش کی ہے جس دائیت کے ساتھ اس طاقت کے ساتھ تکایت اور دین اور جب بودہ پر اکنہ ہو جاؤ دائیت با اقامت دین کا نظر آیا ہے اقامت دین کے معلوم جب تک ہم اقامت دین کے معلوم کو سمج من آجائے اس وقت تو اس جادہ ہی تاریتا تمہارے مشکل ہے شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی نے دین قدر جمعین سکیا ہے پھر ادھو لوگات میں این دیمانی ہکامت دین قانون داموں نے اور لوگوں کی بنیاد دکانوں دکیئے ہیں اس لحاظرین اسلام بندوں پر ان کے معلوم اقامت دین کے معلوم اقامت دین کے معلوم شاہ علی اللہ رحمت اللہ علی نے قائم کرو دین کیا ہے اس کو قائم دین میں جہاں وہیں امنا اس کی قوارن کو اس زمین پر ناقص کرنا بھی ہے جتہ اسلامی آکڭ منابی بھی ہے چین کے معلوم سلطوں پر انتقام ساق ہ�� gekو lifestyle چينہانی آکوان سے علیت کو رحمت اللہ بوں سے زمین دین کے معلوم جاتہ سلطوں پر انتقام جمال اسے بگوbullی چینے پر صلی ہیں سولے کPs کس لهم testing جد衔 جمال ادھو یہ Rule اور بیسیف دین lifتا ، اللہ تعالیٰ ہمارے ادھر اکامات انتا جزا قدر فرمائے آمین میری زندگی کا مقصد اندی کی سفادی میری زندگی کا مقصد اندی کی سفادی میسی لے مسلمان میسی لے نمازی وآخو داوانانی الحمدللہ رو بل آمین ماشاءاللہ نیتیم آمون ساوی اس کے بعد میں حمد پیش کرنے کے لیے محمد شاہد اور محمد وظمین کا آؤ دیتا ہوں اور حمد باری تعلیٰ پیش کریں اس سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری زندگی کا مقصد اندی کی سفادی ایک چمن میں گیا پیریوں پہ کھلے بھولتے جا بجا میں بہت دیسر ایک چمن میں گیا پیریوں پہ کھلے بھولتے جا بجا بھل کے پتوں سے میں نے سنی یہ صدا پڑ رہے سے ہوں شک ہم سے کر کے دو اللہو 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 پوچھا تور سے میں میں کے اے با وفا کس کی برد کے تجل میں سے پوچھا گیا پوچھا تور سے میں ایک اے با وفا جس نے برد کے تجل میں سے دو جل گیا بولا بتلاو کیا اس جلم تامدہ پھر ہسیں آ چکی ہے مجھے جو سجو پوچھا تور سے میں لیکن اے باتلا کس کے روز سارگاہ لو پہے توفلا کس کے غن میں دے دیحانا تبا وہ لیانوں سے اپنا بہا کر لہو اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا یہ زمین جب نہ تھی آسماں جب نہ تھا کوئی یہاں جب نہ تھا کوئی وہاں جب نہ تھا پڑھ رہے تھے وہ سب ملک اہل بار اللہو 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 تیر قادم حلی کن قناتا دون بارکا ما شمسا تیرا قادم حلی کن قناتا دارو تور بیر کرم میں شرم سارو میں نبی کی شکا عد کا طلب خارو تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقمتو میں نبی کی شکا عد کا طلب خارو تو نے فرما دیا ہے کہ لا تقمتو اللہو 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 میں باوقت سہر ایک چمن میں گیا پھیلیوں پہ کھلے پھولتے جا بجا میں باوقت سہر ایک چمن میں گیا پھیلیوں پہ کھلے پھولتے جا بجا پھول کے پاکتوں سے میں نے سنی یہ سدا پڑھ رہے تھے وہ شکل نمس کر کے حضور اللہو اللہ 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 ہم سب کی سمانتوں کو اور بھی زیادہ طرف جہتا فرمائیں سب سے اہم اعلان یہ ہے کہ اپنے اعزان ہوگی انشاءالتہ بختبونے پر اور وضو کا سامنے کو معبول نظم ہے اور جن حضرات کو وضو ہے ان سے درخواست نہیں کہ اپنے پر صفوں میں لگ جائے بعد نماز مغرب انشاءاللہ سب کیلئے تام کا نظم ہے اور آپ ہم انشاءاللہ جانتے ہیں کہ مدد سے حضار کی جانتے ہیں یہ کوئی ذکا سب کی ذریعت تام کا نظم بنی بلکہ خلاصیت کے ساتھ میں اس دن تمام کی طرف جو ہمارے شرقہ ہیں بلا کیسی کاموں کی تامل شرکت کریں اور اہم پر روام وہ بار نماز انشاء ہے شرقہ کا مقصد تعلیمی ملاحلہ بھی ہوگا اور دیگہ ہمارے اہم مقلن صدر جلسہ کو کتاب ہوں گا کیونکہ ہمارے پر روام کے ایک مقصد ہے وہ اس کا حماج ہوگا اس کے تمامی حضرات سے درخواستیں کے اہم پر روام کی جو کلی ہیں بار نماز انشاء اس کے بہت سے زیادہ یقصور ہو کر تام سے فرابت کے بعد آپ نے آپ کو تیار رکھیں ہم سب انشاءاللہ 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 مولانا انشاءاللہ 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 ان محمدی ان کے بعد ہمارے اور ایک مہمان مقرر اسلامی اسکولر پروفیسر والید علی خان صاحب ان سے درخواست ہیں کہ وہ اسٹیٹ پر تشریف لائے اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے اس بزمن میں اور دو ہستیاں موجود ہیں میرے مراد مونہ یونس صاحب جو آرنگ آباد سے تشریف لائے ہیں ان سے بھی درخواست تھے کہ وہ اسٹیٹ پر تشریف لائے ہیں مونہ یونس صاحب دوستی اور اہم شخصیت آرنگ آباد سے حاجی سلطان صاحب ہیں جنہوں نے الحمدللہ اپنی کوشی سے کم و پیش آرنگ آباد کے صورتے کے اندر سو مساجد تعمیر فرمائی ہیں ہم ان سے بھی درخواست تھے ہیں حاجی سلطان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹیٹ پر تشریف لائے حاجی سلطان صاحب ہمارے اور بھی مہمانان میں مونہ ناظر احمد خان صاحب ملی ہنگولی ان سے درخواست تھے ہیں کہ وہ اسٹیٹ پر تشریف لائے مونہ عبدالقدیر ندوی صاحب پر بھنی ان سے بھی درخواست تھے ہیں کہ وہ اسٹیٹ پر تشریف لائے مونہ جہانگیر ندوی صاحب پر بھنی ان سے بھی درخواست تھے ہیں کہ وہ اسٹیٹ پر تشریف لائے مونہ عبداللہ صاحب مالگاؤں ان سے بھی درخواست تھے ہیں کہ وہ اسٹیٹ پر تشریف لائے الحمدللہ ہمارے اس جلسے کے صدر مونا محترم یہاں پر موجود ہیں ہم تلاوت کلام اللہ پاک سے ہم اس محفل کا آغاز کریں گے سب سے پہلے میں قرآن مجید کی تلاوت کے لیے اس سال کے فارغین میں سے دو طلبہ حافظ محمد فیضان اور حافظ محمد عمر فاروق ان دو طلبہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور قرآن کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز کریں مونا محترم سے درخواست دے کہ اسٹیٹ پر تشریف لائیں موسیقی موسیقی میں بنا چاہتا ہوں اللہ کی شیطانی ملک کی شر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہی درم کرنے والا ہے یقینا فلافائی ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں اور لگویاز سے دور رہتے ہیں اور زکاة کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ اور اپنے شرم و گھاؤ کی حفاظت کرتے ہیں اِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُونَ اَوْمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُونَ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے مل کی امین میں ہو کہ ان پر وہ قابل معلومت نہیں ہے فَمَنِ بْطَغَا بَرَاءَ ذَلِكَ فَأَوْلَائِكَهُمُ الْعَادُونَ البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہے وہی زیادتی کرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا حفاظ رکھتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وَالَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِغْدَعُسَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو میراس میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے صدق اللہ العظیم صدق اللہ رب العزت میں جو بڑی عظمت والا ہے محترم حاضرین یہ ہمارے اس سال کے دو فارغن طلبہ فیضان اور عمر فاروق دو طلبہ تلاوت اور اس کی ترجمانی پیش کر رہے تھے اس سے پہلے کہ میں اگلے طالب مقاواز دوں ہمارے اس شہر کے مختلف شخصیات جن میں حافظ سید لیاقص صاحب سراجی ان سے درخواست دے کہ یہ جو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں انہیں کے لئے رکھی گئی ہیں یہاں پر تشریف لائے حافظ محمد خلید سراجی صاحب قاضی صدق الدین صاحب ان سے بھی درخواست دے کہ کرسیاں سامنے جو رکھی ہوئی ہیں یہ انہیں کے لئے ہیں نظم کا تقاضی ہے درخواست دے کہ جلدہ سے جلدہ اپنی نشیستوں پر تشریف لائیں گے حافظ سید لیاقص صاحب حافظ محمد خلید سراجی صاحب محترم امیر مقامی قاظمداد خان صاحب ان سے بھی درخواست دے کہ جو کرسیاں سامنے رکھی ہوئی ہیں وہ اپنے اپنی نشستوں پر تشریف لائیں محترم حضرات مجلس یا اجتماع کافی ابھی ایک طرح سے پھیلا ہوا ہے منتشر ہے اجتماعیت کا مقوم ہے اس لیے جو حضرات پیچھے بیٹھے ان سے گزاری شکل آگے آجائے پیچھے بیٹھے حضرات سے گزاری شکل اٹھ کر وہ سامنے کے سمیں آجائے آپ وہ مقرین کے جتنے زیادہ قریب رہیں گے تو مقرین کے لیے بھی بات سمجھانے میں آسانی رہیں گے اور آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوں گی اور جو حضرات بعد میں آئیں گے تو ان کے لیے پھر آسانی رہیں گے پیچھے بڑھتے میں تو ذرا اور آگے آجائے ہوتا یہ ہے کہ جب لوگ پیچھے بڑھ گئے تو بعد میں آنے والے بھی وہ اور زیادہ پیچھے بڑھتے ہیں جو حضرات دائے اور باہر جانبی درہ کھڑے ان سے بھی گزاری شکل بھی استعمال میں آجائے اور گیٹ کے باہر جو طلبہ یا افراد چہل پہل کر رہے ان سے بھی گزاری شکل یہ اہم حصہ ہیں اس استعمال جلسے کا اس کو غنیمت جانے اور یہاں آ کر وہ یقصوی کے ساتھ تشریف رکھے عضو کھانے پر جو حضرات بیٹھے ان سے بھی گزاری شکل بھی نیچے آجائے تاکہ استعمال لگے میں اگلے طالب علم حافظ محمد عدیل انتظر خاص تکلتاؤں کی وائے اور اپنی تقریر پیش کریں اس سے پہلے کہ ہم تقریر کا سلسلہ شروع کریں ایک نات کے لئے ایک اہم طالب علم شیخ صحف اللہ ان سے درخواست کی جاتی ہے اور اپنی نات پیش کریں شیخ صحف اللہ ابن شیخ مفتی کلیم رحمانی صاحب وائے اور اپنی نات پیش کریں السلام علیکم ورحمت اللہ سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے شمی ہدایت و سوا ان کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے شمی ہدایت و سوا ان کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے نام نبی سے جلنے والے آج بھی ہے اور کل بھی تھے نام نبی سے جلنے والے آج بھی ہے اور کل بھی تھے نام نبی کا جلنے والے کل بھی تھا اور آج بھی ہے نام نبی کا جلنے والے نام نبی کا جلنے والے کل بھی تھا اور آج بھی ہے انہ آتینہ کل کا اُسل شان مقدس ہے جس کی انہ آتینہ کل کا اُسل شان مقدس ہے جس کی وہ ساری دنیا کا اُجالا کل بھی تھا اور آج بھی ہے وہ ساری دنیا کا اُجالا کل بھی تھا اور آج بھی ہے چاہے تن من سب جل جائے دین نبی شاداب رہے چاہے تن من سب جل جائے دین نبی شاداب رہے یہ دن رات وزیفہ میرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے مجھ کو تو صدیق عمر مجھ کو صدیق عمر کل بھی تھا اور آج بھی ہے مجھ کو صدیق عمر مجھ کو صدیق عمر جگ مگ جگ مگ صفحہ صفحہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے جگ مگ جگ مگ صفحہ صفحہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے سن لو یہ اعلان ہمارا کل بھی تھا اور آج بھی ہے دین نبی سے دل کا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس طالب علموں کو مولا عطا اللہ محمدی صاحب کی طرف سے چاہ سوپے اور محترم اہلِ خیر حضرات کی جانب سے اور بھی انعوات ہیں جزاک اللہ خیرہ دیکھئے میرے بھائیوں اور سامین اعظام بچے نے بڑی دلچسپی سے پڑھا ہے ہمارے اور آپ کی نبی سے محبات صحابہ سے محبات اور اس کی عظمت کو سلام کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اس بچے کی حمت افضائی کریں اس لئے آپ لوگ بھی اپنا ہاتھ بڑھائیے اور اس بچے کی حمت افضائی کیجئے الحمدللہ محمد ناظر صاحب کی دم سے محترم خاضرین ہم اجتماع کو آگے بڑھاتے فی اس سے پہلے کہ اجتماع کو آگے بڑھائیں مفتی محمد عاصف صاحب سے درخواست ہے کہ یہاں پر ان کی نشست کھالی ہے وہ اپنی نشست پر تشریف لائیں مفتی محمد عاصف صاحب اپنی نشست پر تشریف لائیں اس نشست کے اگلے مقرر حافظ محمد عادل ابن محمد غوظ صاحب ہیں جن کی تقریر کا عنوان ہے مسلمان ماضی اور حال کے آئینے میں ان کا تعلق مدرس حدہ سے چند سالوں سے تا الحمدللہ اس امسال ان کے حفظے کی تکمیل بھی ہوئی ہے ان کا تعلق اردابور سے ہے شبہ حفظ میں یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم حافظ محمد عادل سے درخواست کرتے کے وائے اور اپنی تقریر بہنوان مسلمان ماضی اور حال کے آئینے میں پیش فرمائے مالد عادل اگلوان مانتک 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 اس کو ہاتھ میں خریب لے کے بھولیں ہاتھ میں لے اس کو تو ریکھیں اس کو تو ریکھیں نحمدہو و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدق اللہ العظیم محبت میں خلوص زندگی کیان پیدا کر قرون اولی کا جذبہ ایمان پیدا کر محترم حضرات سامعین اکرام حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم مادی تحذیب کے سائے میں زندگی کی سانس لے رہے ہیں ہم افتراق و انتشار بغض عداوت تنظل انحتاط و پسماندگی کا شکار ہے ہم علمی عملی اقتصادی و معاشی ارتبار سے تنظلی میں مبتلا ہے ہمیں ایسی خطرناک گھاٹی اور خاردار وادی ایسے بے آب و گیا سہراؤں کا سفر کرنا مشکلات و مسائب آگ و خون کیسے دریاؤں کا عبر کرنا مخالفت و معاندت کی ایسی آنڈیاں اور ایسے طوفان کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے جس کو باد سرسر اور طوفان نح سے تعبیر کرنا ہمارے لئے زیادہ موضوع ہوں گا کفر و شرکر ظلمت و جہالت کی تاریخی کاری گھٹاؤں نے ہمارے معاشرے کی بنیاد کو ہلا دیا ہے اور ہماری عظمت کے قلعے کو متزلزل کر دیا ہے لہٰذا ایسے حالات میں مسلمانوں کو ظلمت و مسلمانوں کو تباہی و بربادی پستی و تنظلی سے بچانے ظلمت و جہالت کے سمندر میں غرق ہونے سے محفوظ ہٹنے کے لئے کسی کشتی نح کی ضرورت ہے برادوان اسلام اور اس کی وضائی ہے کہ آج ہم نے شریعہ سے رگردانی کی احکام خدا و انی سے در کنار سنت رسول کو ٹھکرا دیا ہے غیروں کے عظمت کا ڈنکا بجانا اور ان کے جھنڈے تلے اپنی کامیابی و کامرانی اور فوضف المرام کو مضمی جان نشنو کر دیا ہے اور ہم نے دنیا کو وحشت و بربرد کی آماج گاہ عیش عشرت آرام و رحت کا سامان منا لیا ہے اپنی ایمانی جذبات کو برے اکار لانا اسلام کی عظمت کا جھنڈا نصب کرنا شان و شکت کا ڈنکا بجانا طعید و رسالت کی صدا بلند کرنا قرآن حدیث کا پرچم نہرانا دنیا کے تمام قوموں کے قلب میں اسلام کے حقانے کو داخل کرنے کی صحیح وہ کوشش کو ترک کر دیا ہے آج ہم اسلامی تحضیب اسلامی افتار و نظریات کے نمائے کرنے میں شرم حیاء سے کام لے رہے ہیں سلف صالحین کے وعظ و نصیح سے اپنے قلب کو مجلد کرنا چھوڑ دیا ہے ہم نے اپنے کلچر اپنے عادات شمائل سے دستبردار ہو کر دوسرے قوموں کا شعار وضا قطع چال و ڈھن اور اتوار اسلوب کا اپنا لیا ہے اسلام کے حدوث سے قدم اٹھا کر اسلام کی دیوار سے باہر ہو کر ہم نے اپنے آپ کو پستی وائز میں حلال کا شکار بنا لیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں ذلت و رسوائی کا مو دیکھنا ظلمت و جہالت سے ظلمت و جہالت کے سمندر میں غاق ہونا پڑتا ہے ہم مظلوم و مقور ہیں ہمارے اوپر دوسرے قوموں کی جانب سے ظلمت و بربریت کے انگارے برسائے جا رہا ہے ہمیں ہر طرح سے دورائے جا رہا ہے ہمیں گولوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تلوار کی نوک سے ہمارے وجید کو زخمی کیا جا رہا ہے ہمارے روحانی و مادی احساس کو سپہ حدی سے ستہ حیرز سے نستنابود کرنے کی نہ صرف سادش کی جا رہی ہے بلکہ آئے دن اس کا حملی مظاہرہ بھی ہو رہا ہے برازہ آن اسلام ماضی میں ہم نے جس پر حکومت کی تھی آج وہ اقتدار کے نشے میں چور تقبر و گھمن میں مست ہو کر ہمیں کچل لے اور ہمارے خون کو پانی کی طلبانی کی کوشش کر رہے ہیں کل ہمارے آتے اقتدار تھا قومی و مجھ کی سطح پر ہمارا ایک مقام تھا ہماری ایک حیثت تھی ہماری شرکت آدمت کے ڈنگ کے بج رہے تھے مشرق مغرب اور شمال جنم میں ہماری صدا بولند ہو رہی تھی ہمارا دنیا میں اقراب دب دبا تھا دنیا کے قومیں ہم سے کافتی تھی اور ان کے حیوانوں میں ہمارے آدمت کا اصراع پیدا ہو گیا تھا کہ ہمارا نام سن کر ان کی بنیاد ہلتی تھی ہم نے دنیا کے گوشے گوشے میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا تو ہی دن رسالت کے ذریعے دنیا کی زیاپاشی کی تھی دنیا کی دولت اور سروت ہمارے قدموں کے نیچے تھی ہم سلطنت کو ٹھکڑا دیتے ہمارے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں تھی بڑے سے بڑے مغروب اور متقبیر کو ہم نے زیر و زبر کر دیا تھا لیکن آج ہمارے ہاتھ صرف کاسای گدائی ہے معلوم ہوتا ہے کہ فطرت نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا لیلو نار کی گردش نے ہم سے مول دیا خوشگوار فیدہ نے ہماری حمایت کرنا ہمیں آبے حیات پلانا اور ٹھنڈے سانس مہچانا ترک کر دیا ہے ماضی میں ہم ہم حامین دین تھے اسلام کی خاطر ہم نے اپنے جان و مال کی بازیاں لگائے گردنے کٹائے شجر اسلام کی آبیاری کی ہمارا دل دولت ایمان اسلام سے لبرز تھا ہم نے اسلام کی خاطر اپنے جان کو ہتینی پر رکھ لیا تھا جب تک ہمیں انہ سلاتی و نسو کی و محلیہ و مماتی للہ رب العالمین کا اس رجیات تھا تو ہم نے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا اسے اپنے زندگی کا آئینہ منائے تھا تو دنیا کے قومیں ہم سے کابتی تھیں ہم ایک بڑکے بے پناہتے ہماری قرد اور گرج سے ہزار بہت دروں کے دل بھیل جاتے ہوتے کروئے سرماؤ کے کلیجے موک آگئے تھے ہماری صدا تکبیر نے ایوان باطن میں غلغلہ پرپا کر دیا تھا بڑی بڑی جنگجو اور بہت در قوموں نے ہمارے سامنے جبین عقیدت کو جھکا دیا تھا مغرب کی وادیوں میں گونجے ازہ ہماری مغرب کی وادیوں میں گونجے ازہ ہماری تھمتانہ تھا کسی سے سہلے رواں ہمارا کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ ہم نے دنیا کے گوشے گوشے میں اتحاد اتفاق کا چمن لگایا تھا کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ جب پوری دنیا پر طاقت حکومت کر رہی تھی اسلام پرختی ظلم بربریت اور خنقاری کے حد کو پہنچ گئی تھی اس وقت ہم نے اسلام کی عقمت کا جھنڈہ لہرہ کر دنیا والے کو باطل طاقتہ کے ظلم کے شکندہ سے نکال کر اور ہیوانی زندگی زنجیروں کا توڑ کر تیزیب و تمدن آ خدا رید و ہدایت کا درس دیا تھا کیا مسلمانوں کو معلوم نہیں کہ ہم نے دنیا کے کونے کونے سے بد دیانتی اور بدننی کو نکال کر دنیا والے کو اقلاق فاظلہ اور امانت و دیانت کا پیکر بنایا تھا انبار محمد کے ذریعے دنیا کی زیادہ پاشی کی تھی فضائے آثماری کو نور اسلام سے منور کیا تھا کفرشیر کر الحاد و بدپرستی کا صدباب کر کے دنیا میں علم و عمل کا چراغ روشن کیا تھا اے مسلم نوجوان اس وقت تیری ضرورت ہے تو اتنے بلند کردار آرہ اقلاق کا ہاتے لے کر اوٹ اور اپنے حضرت رفتہ پر بحال کر اور مغربی تحصیب و تمدن کا کلیجہ چاک کر کے دیکھ کہ تمہاری حکومت صرف برے صغیر تک نہیں بلکہ تمام اقوام کی دلوں پر تھی لیکن تو نے آج دنیا کے ساز و سامان زیرہ تو آرائش اور دنیا کی محبت مغرق ہو کر اپنی تاریخ کو فرامش کر دیا آج میدان عمل میں نکل کر سمنت رسول کا زندہ کرنے بدعات العظیمیت کو مٹانے کی ضرورت ہے وعدہ کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی حمد و بردباری یقین و اعتماد حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی شجاعت و بہددوری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حضرت دعوت علیہ السلام کے ذکر عبادت ابو بکر کی صداقت عمر کی عدالت عثمان کی حیاء اور علی کی شجاعت کو پیش کر کے دکھانا آئے اور قرآن حدیث کی روشنی میں دنیا کے تمام مسلمانوں کی عبر کی حفاظت کرنی ہے دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں دل بدل سکتے ہیں جذبات بدل سکتے ہیں ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں دور موجود کے دن رات بدل سکتے ہیں تم بدل جاؤ یارو تو حالات بدل سکتے ہیں وآسر الزاوان آنے الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ محترم موانا موانا عطا اللہ محمد حضرت کی جانیب سے مونہ امتیہ صفرہ اسم جانب سے اور دیگر اور حضرات کی جانب سے اس طالب علم کو انامات دی گئے جی حاضرین کی جانب سے جی حاضرین کی جانب سے اس طالب علم جی غازی بھائی کی جانب سے اس طالب علم کو انامات دی گئے الحمدللہ اور ایک ساتھی کی جانب سے اس طالب علم کو انام دیا جا رہا ہے جی الحمدللہ ماشاءاللہ اور ایک آہل خیر حضرات کی جانب سے اس طالب علم کو انشاءاللہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ اسلام کے بلندی اور ترقی اور ایک صاحب کی علم سے اس طالب علموں کو اور بھی انامات آئے ہیں اللہ تعالی خوب خوب سبھی دینے والوں کو اللہ تعالی بہترین جزا عطا فرمائیں جی ہے جی وقت چونکہ کم ہے اور چونکہ جو اثر کے بعد میں جو طلبہ کا مزاردہ اس میں سے بھی کچھ طلبہ باقی رہ گئے ہیں اور بہت ہی مختصر کر کے ہم طالب علموں کو بلا رہے ہیں جنہوں نے انساءال الحمدللہ حفظ کی تکمیل بھی کی ہیں جن کا تعلق اردہ پور سے ہیں اور ان کے والد محترم بھی تشریف لائے میری مراد اس سے یہ شعب حفظ دعوی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے دور کی حافظ محمد ناسے ابن ڈاکٹر نجی اللہ صاحب اردہ پور میں ان کو دعاواز دیتا ہوں کہ وہ اس عنوان کی تحت درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس عنوان کی تحت آئے اور اپنی تقریر پیش کریں نحمدوه ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتكونوا شہداء الناس ویقون الرسول علیکم شہیدہ صدق اللہ والعزیم محترم سامان اکرام اور صاحبان امیزان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دنیا میں مختلف قومیں مذہب کے پیرو اور مذریات کو ماننے والے پائے جاتے ہیں انہی میں مسلمان بھی ایک قوم اور ملت کے حصت سے موجود ہیں تعداد کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کے ہر چار آدمیوں میں ایک مسلمان ہیں اسی طرح ان کی تعداد تقریباً ایک ارب ساٹھ کڑوڑے اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود بھی ان کا حال یہ ہے کہ دگر قوموں کے مقابلے میں انتہائی پست اور زلیل ہیں نہ ان کا کوئی مقام ہے اور نہ دب دبا دگر قومیں انہیں تباہ و برباد کرنے پر تلی ہیں اور یہ اپنے تحافظ اور بچاؤں میں بھی ناکام ہیں ان کے قومی وہ ملی شعار کی بے حرمتی کی جا رہی ہیں ان پر دہشت گردی کے جھوٹے الزام لگا کر انہیں بدنام کیا جاتا ہے آئے دن انہیں کسی نہ کسی حصے سے گزرنا پڑتا ہے مگر یہ مظلومی اور لاچاری کی تصویریں بنی ہوئی ہیں مسلمان وہ قومیں جس کا شاندار ماضی ہے کبھی یہ دنیا میں سر بلند تھے دنیا کی سوپر پاور طاحتیں ان سے خوف زیادہ تھی انہیں وہ روب و دب دبا حاصل تھا کہ دنیا ان کے نام سے کافتی تھی مسلمان تعداد میں صرف تین ہزار تھی مگر دشمن ایک لاکھ ہونے کے باوجود بھی بھاگنے پر مجبور ہو گئے یہ مسلمانوں کا تابناک ماضی تھا مگر آج موجودہ حالات پر نگاہ دالے تو دکھائی دے گا کہ ایک مضبوط نظریہ ایک ٹھو سقیدہ ایک عالمگیر برادری ہوتے ہوئے بھی زلیل و رسوہ ہے مسلمان نامی ذلت کی نشانی سمجھا داتا ہے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آخر کون سی چیز ہے جس نے اسے اس مقام تک پہنچایا کچھ لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اس کا سبب اثری تعلیم میں پیچھے رہنا ہے جب تک یہ سائنس اور ٹیکنولوجی میں مہارت حاصل نہیں کرتے ہیں اسی طرح زلت ان کا مخدر بنتی رہے گی کچھ ترقی پسند اناثیر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ اس کا سبب اسلام ہے کیونکہ یہ فرسودہ اور آؤٹ آف ڈیٹ مذہب ہے جو نئے دور کا ساتھ نہیں دے سکتا اگرچہ مسلمانوں کو ترقی کی منزلیں چھونا ہے تو اسلام کو نئے حالات سے اہن کرائیں حلال و حرام کی خیوز سے آزادی حاصل کرائیں کچھ مغرب زدہ مفکرین بڑے ہمدردانہ انداز میں کہتے ہیں کہ آج مغربی تحضیب اور کلچر ترقی کا نشان ہے مغربی تحضیب اور کلچر مسلمان اختیار کر لے تو دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک سوچ یہ بھی ہے کہ آج مال و دولت اور دنیا کے اسباب جس کے پاس ہوتے ہیں دنیا اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں لہٰذا مسلمان بھی جس طرح بھی ہو سکے جائز نہ جائز کا خیال کیے بغیر دولت کی دول میں مخابلہ آرہی کے لئے تیعہ ہوں محترم سامین اکرام آئیے ہم حقیقت پسندانہ جائزہ لے کہ آخر مسلمانوں کی پستی کا سبب کیا ہے کہ آسری تعلیم سائنس و ٹیکنولوجی سے ناوافقت اس کا سبب ہے جدید تعلیم کے ایمے سے کس کو انگاہ رکھا مگر محض اسے ناوافقت تو سبب زوال نہیں کہا جا سکتا مغربی تیعزیب اور کلچر کا خوبصورت چہرہ متاسم کن ضرور ہے مگر آج اس تیعزیب نے انسانی خدروں کو پامال کر دیا مغربی معاشرہ اخلاقی پستی کے ایسے گھڑے میں گرچکائے کہ اس سے زیادہ اخلاقی زوال کا تصور نہیں کیا جا سکتا انسان نے حیوانیت کا روض دھال لیا ہے اس کے بارے میں تو بس اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ چہرہ روشن اور اندرون تاریخ تر مال وہ دولت اور دنیا کی رنگینیا سرگلندی کے ذریعہ نہیں بلکہ مادہ پرستی تو وہ مرض ہے جو انسان کو انسان کا خون چوسنے کا سبق سکھا دی اور پھر مال آ جانے کے بعد آدمی عیاشی اور بدکاری میں مبتلا ہو کر آہستہ آہستہ تباہی گرا چل پڑتا ہے یہ چیزیں دوسری قوموں کے لئے کسی حد تک چاہے انہیں وقتی طور پر عزت کے مقام تک پہنچا دی مگر مسلمانوں کو اس کے ذریعے سر بلندی اور عزت کی امید فضول ہے کیونکہ امت مسلمہ میں اور دیگر قوموں میں بڑا فرق ہے علامہ اقبال نے اس حقیقت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اپنی ملت کو خیاس اقوام مغرب پر نہ کر اپنی ملت کو خیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاصے ترکیب میں قوم رسول حاشم اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرون اولہ میں امت مسلمہ کو جو قروج اور سر بلندی حاصل تھی اسے پانے کے لئے موجودہ دور کے ماہرین علوم اور جدید تعذیب کے امت والے ناکام ہیں جب مسلمان دنیا میں سب سے زیادہ سر بلند قوم تھے اس وقت نہ ان کے پاس مال و دولت تھی نہ وقت کی جگمگہ تھی تعذیب نے انہیں متاثر کیا تھا نہ موجودہ علوم و فنون سے دنیا عاشنا تھی قرون اولہ کے مسلمانوں کے پاس سر بلندی اور ترخی کا جو سرمایہ تھا وہ عظیم مشن اور حیات بخش نظب العین تھا جس نے انہیں بلند مقام عطا کیا تھا یہ مشن انسانوں کی ذہن کا اعجاد نہیں تھا بلکہ خالق القائنات نے نظب العین ان کے سبرد کیا تھا جس کا تذگیرہ سور بخرا آیت نمبر 143 میں کیا گیا ہے وَقَذَلِكَ جَعَنَّاكُمْ أُمَّتَمْ وَسَتَلِّ تَكُونُ شُهُدَاءَ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک معتدل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گوا رہو اور رسول تم پر گوا صحابہ اکرام اسی نظب العین کے لئے سرگرم تھے رات دن کی دور دوب اسی مقصد کے لئے تھی انہوں نے سب سے پہلے اپنی ذات کو اس کا نمونہ بنایا اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں تھی وہ جہاں خوران کی تلاوت کرتے وہی اس کتابی ادایت پر مکمل طور پر عمل پیرا تھی نبی کی ولادت جس سر زمین پر ہوئی جہاں اللہ کا گھر ہے جہاں سے اسلام کی شوائے پوری دنیا میں پھائی جہاں کے ہرمین شریفین کو یہ برکت حاصل ہے کہ وہاں پڑھے جانے والی نمازوں کا سوا دگر مساجیز سے ایک لاکھ پچاس ہزار درجہ زیادہ ہے جسے پوری زمین پر مثالی دار الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا جس کی عظمت وہ برکت روز روشن کی طرح واضح ہے جہاں خدم رکھنا ہر مسلمان کے لئے سعادہ سمجھا جاتا ہے مگر کیا بات ہے کہ صحابہ اکرام جیسے ہستیوں نے مہاں رہنے کے بجائے مہاں سے نکل کر دور دراص مقامات کا سفر کیا اور وہیں اپنے موت کو گلے لگایا وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْذُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ جزاک اللہ ماشاءاللہ یہ حافظ محمد ناسے تھے جن کا اردہ پر سے تعلق ہے یہ تقریر پیش کر رہے تھے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو اس کے بعد ہم ہمارے مدلسے کے بہت ہی اہم اور امتیازی طالب علم جن کا تعلق شعب حفظ اول سے ہیں مدلسے حضام جن کا امثال اول نمبر بھی الحمدللہ تعلیمی فیصد کے اعتبار سے سب سے عالی رہا میرے مراد اسے حسن البنہ ابن احسان اللہ خان صاحب بارسی ٹکلی ان کی تقریر کا عنوان ہے کلمے کی سہیں آفرینی میں ان سے درخواست ہوگا آئے اور اپنے اس عنوان کے تحت تقریر پیش کریں مجھے زندگی مجھے زندگی تو تک دیچہ کرو ویڑا مستقبل کے مسلحین ہیں نحمد و نصلي على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلہو صدق اللہ العظیم محترم صدر جلسہ اور مقررین خصوصی اور مہمانان خصوصی اور حاضرین جلسہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارا یہاں جمع ہونا مل کر بیٹھنا گفتگو سننا صرف اس لیے ہے کہ ہم اچھے مقصد کی طرف غامزن ہو جائے ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم فلاح و کامیابی کا راستہ اختیار کر لیں اس زمانے میں بھی سرخورو ہو اور قیامت میں بھی ناکامی کا سامنا نہ ہو حضرات میں نے ایک مختصر سی حدیث پڑھی اس میں تاجدار مدینہ دو جہا کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اوکامرانی کا راستہ بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہلو کامیاب ہو جاؤں گے تمہاری دنیاوی زندگی بھی اور اخربی زندگی بھی کامیابی سے ہم کنار ہوں گی حضرات دیکھنے میں تو یہ الفاظ بہت مختصر بہت معمولی بہت ہلکے پھل کے زبان پر ان کا تلفظ بہت آسان لیکن اپنے معانی کے اعتبار سے نہایت وسیع و جامع بہت عظیم میزان کے اعتبار سے بہت وزنی اور طاقت و قوت کے اعتبار سے دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ طاقتور در حقیقت ان الفاظ میں اتنی توانائی واسرنگیزی ہے کہ اس سے خوشک کھیتیاں لہلہاں اٹھتی ہے اس کے پڑھنے سے جسم میں تازگیر پیدا ہو جاتی ہے نوجوانوں کی کائے پلٹ جاتی ہے نیا جوش نئی امم اور نیا جذبہ کروٹے لینے رکھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ کی چوٹی پر چڑھ کر یہی الفاظ کہے تھے یا ایونا تقولو لا الہ الا اللہ تفلو اے لوگو یہ الفاظ کہلو کامیاب ہو جاؤں گے تمہاری دنیا بھی زندگی بھی اور اخری زندگی بھی کامیابی سمکنار ہوں گی دراصل یہ حرف الفاظ ہی نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے ان میں جامعیت ہے ہماگیر پیغام ہے زندگی کے ساتھ ان کا واسطہ ہے قلب و دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے ان میں صداقت و سچائی ہے گہلائی و گرائی ہے یقین و اعتقاد ہے توقل و رضا ہے صبر و شکر ہے انعبت و تضرع ہے امانت و دیانت ہے قپت و عصمت ہے قنات و شجاعت ہے قوت ایمانی اور حمیت دینی ہے عقب و علم ہے معاشرے کے ساتھ گہل رابطہ اور سوسائیٹی کی تشکیل کی بھرپور توانائی و صلاحیت ہے حضرات جس کی زندگی میں بھی یہ کلمہ صداحیت کر گیا اس میں انقلاب پرپا ہو گیا جن کے دل و دماغ نبی سے قبول کیا جوش و جوانی کی امہ کے ان میں سرایت کر گئی جن کی طبیعتوں نے اس کی حلاوت محسوس کی ہمیشہ اقبال و نصیبہ ان کا خادم بن گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے نوجوانوں میں اپنے جوش و ذہانت رعب و دب دبا اور اثابت رائے کی وجہ سے امتیازی مقام رکھتے تھے سفارت کے فرائز آپ ہی کے ذمہ تھے زمانے جاہلیت میں سرگرمی کے ساتھ اسلام کے سرگرم دشمن قرآن کی روح فنا کرنے میں پیش پیش زمانے اس قیمے لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے اپنے تنمند کی بازی لگا رکھی تھی ایک تہیہ کر لیا اور جوش و جذبات کے عزائم لے کر اٹھ کھڑے ہوئے کہ آج اسلام اور صاحب اسلام کا قصہ ہی تمام کرڑا لوں گا پور عرب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خرخشے میں ڈار رکھا ہے چلے آج اس کا قصہ ہی چکا دوں انہیں ختم کرڑا لوں نبی کو قتل کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تنسنہ و تمتراخ سے سید القرنین کے خاتمے کے لیے جا رہے تھے راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی انہوں نے کہا کہا جا رہے ہو انہوں نے کہا کہا جا رہے ہو سوال جواب ہوئے ابن نعیم عمر بولے آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے پورا رب کو تماشا بنا رکھا ہے مکہ والوں کو ایک الجن میں ڈال دیا ہے ابن نعیم بولے پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو تمہارے بہن اور بہنوئی میں بھی اس کلمے کے قتل ہو گئے ہیں دین اسلام ان کی ربوں پہ میں سرائط کر گیا ہے وہ ہلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں ان الفاظ نے اور اس واقعے نے آگ پر تل کا کام کیا چہرے پر شلہ غزب آر بڑا کوٹا دیور آر چڑ گئے فارن پلتے بہن بہنوئی کے گھر پہچے وہ قرآن پر رہے تھے آر پاکر پارے چھپا دیئے پرنا معقوب کر دیا مگر عمر فاروق کے کان میں بنک پڑ چکی تھی کہا مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم دونوں اپنے دین سے پھر گئے ہو تم نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اختیار کر لیا ہے مانا پیٹنا شروع کیا آخر بہن بہنوئی تو اس قدر مارا کہ ان کا جسم لہولان ہو گیا لیکن بہن نے پوری قوت جوش ایمانی اور حمیت اسلامی کے ساتھ دبڑبائے آپ کو اور خون آلود بدن کے ساتھ کہا کہ اے عمر جو کر سکتے ہو کر ڈالو اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی گھرائیوں میں اتر گیا ہے یہ نکل نہیں سکتا حفیظ جالندھری نے اس کا نقشہ اس طرح کھچا ہے بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر گھون کی بہنیں لگی دھارا بہن بولی عمر تو ہم کو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسی یا بوٹی یا گتوں سے نچوائے مگر ہم اپنے دین اخت سے پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے دہن سے نہ میں آکھوں ساس اموں سے کھو جاری دہن سے نہ میں آکھوں ساس اموں سے کھو جاری عمر کے دل پر اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاریم حضرات ایک بہن نیک غاتون جسم زخمی کپڑے خون آلود پیگر جذبات اس پر یہ پرشاق الفاظ اور یہ پیدا یہ بیان یہ انمیت نقوش اندازہ لگائیے غور کیجئے کہ ان الفاظ نے ان مختصر سے الفاظ نے آرتوں اور ناجوان خواتین میں بھی کیسی زبردست روح ان کے دل و دماغ میں پیدا کر دی تھی ان کے نزدیک اس نے ان میں انقلاب پیدا کر دیا تھا ان کے نزدیک بچے بھائی عزیز آقارب سب اس قلمے کے آگے کوئی حقیقت نہیں رکھتے تھے دوستو عمر کی اس قاہرانہ طاقت نے اس مظلومانہ حرکت کے آگے ہار مان لی ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ گیا فوراں بول اٹھے جو کچھ پڑھ رہی تھی مجھے لاکر سنا اجزائے قرآن الائی پڑھنا شروع کیا جب یہ الفاظ سامنے آئے آمنوا باللہ و رسولی بے اخصیار بکار اٹھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے اس تربیت اور اس قلمے کے آگے سرطاعت خم کیا گئے تھے نکلیتے اس قلمے کو ختم کرنے لیکن اس قلمے نے ان کے کفر و شرک کی گھدن مرور دی اور پھر اسلام میں داخل ہو کر وہ قاندام انجام دیئے جس کی مثال دنیا میں ملنی مشکل ہے حضرات اس قلمے نے دنیا کو حقیقت کا درست دیا جو پیشانیاں بودوں پتھروں درختوں مکانوں اور ناپاک اجزاء کے سامنے جھکا کرتی تھی انہیں ان کا حقیقی مقام دلا کر ایک معبود حقیقی کے سامنے جھکنا سکھایا اس نے انہیں اور طرح سے مالا مال کر ڈالا اس کی تحصیل نے بڑے بڑے جبابرہ کی گھردن خم کر دی اس نے دنیا کو ایک لازوال طاقت ایک حقومت و اعتقاد عطا کیا جس کی مثال نہیں مل سکتی اللہ تعالی ہمیں بھی و نظریہ حیات عطا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین